اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ فلا هادیلہ ونشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ ونشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفی حسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ عز سبحانه فی مقامه فی مقام الآخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائکة الموت صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیک یا شفیع المزنبین وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَسْخَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ انتہائی قابل عزت قابل احترام حاضرین محترم اور سامعین زی احتشام اللہ جللہ مجدہو کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ جس نے ہمیں آج ایک بار پھر جمعہ المبارک کی بہت ہی نورانی اور رحمتوں بری یہ حاضری نصیب فرمائی ہے اللہ تعالی ہمارا آج کا جمعہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمیں نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو دنیا میں قابل میں اور معاشر کے دن اپنے فضل سے نوازے قرآن حکیم کی ایک بہت ہی مشہور سورہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جسے سورہ العصر کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کا حصہ بھی تلاوت کرنے کا شرح حاصل کیا ہے قل نفس رائقت الموت والعصر قرآن حکیم اہم انتہائی اہم موقع پر قسم سے ابتدا کرتا ہے رب زلجلال انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن حکیم کا نور انسانوں کو اور مومنوں کو عطا فرماتا ہے اور یہ مومن جب قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ یقین بھی آصل ہوتا ہے اور ایمان بھی ہوتا ہے اس لیے کہ جو بات اللہ رب العزت کی بات ہے وہ حق ہے وہ سچ ہے اور رائی کے دانے کے ہزاروں حصے بھی اس کا شک کرنا یہ کفر کہلاتا ہے تو اتنا یقین ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے تاقیدوں کے ذریعے اور قسموں کے ذریعے اپنے کلام کو مزید بھی پختگی عطا فرمائی ہے تا کہ جب میرا قرآن کوئی سنے سن کر اس کو اگر کوئی تردد ہو بھی تو وہ بھی نہ رہے اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس پختگی کے ساتھ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے والعاصر قسم ہے زمانے کی والعاصر قسم ہے گزرتے ہوئے وقت بھی یہ وقت یہ زمانہ یہ بہت قیمتی ہے یہ بہت اہم ہے یہ بہت ضروری ہے انسان اس سے اگر آشنا ہو جائے تو پھر انسان ناکامی نہیں پاتا بلکہ کامیابیاں اس کی طرف دوڑتی ہیں لیکن وقت کی اہمیت اگر بندہ نہ پائے اور بندے کیوں وقت کی اہمیت سے کوئی سروکار نہ ہو تو پھر انسان کے لمحے انسان کے منٹس اور اس کے علاوہ وقت کے گزرتے ہوئے گھنٹے اور دن ہفتے ماہ و ساگ پھر یوں ہی ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے والعسر قسم ہے زمانے کی قسم ہے گزرتے ہوئے وقتی ان الانسان اللہ فی خسر بے شک انسان نقصان میں ہے انسان نقصان میں ہے انسان نقصان میں ہے اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور عمل سالح اختیار کرتے ہیں ایمان لے آتے ہیں یعنی مومن ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر وہ ایمان لا کر پھر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے پھر نیک عمال کرتے ہیں پھر وہ عمال سالحہ اختیار کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا راستہ وہ اختیار کرتے ہیں اگر وہ نیک عمال اختیار نہ کرے تو وقت ضائع ہوتا ہے جب وقت ضائع ہوتا ہے تو پھر انسان نقصان میں ہے لیکن جب انسان اچھے عمل کرے تو پھر انسان نقصان میں نہیں ہے حضور رحمتِ عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سب سے اقل مند انسان کون سا ہے آپ دیکھیں نا کہ کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے لیے اقل کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ دنیا کا سب سے قیمتی اساسہ وقت ہے وقت کو استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اس کی قیمت سے آگاہ ہو اور اس کی قیمت سے کون آگاہ ہوتا ہے وہ شخص جو اقل مند ہوتا ہے اقل مند شخص کون ہوتا ہے تو رحمتِ دو جہان صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اقل مند انسان وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے جو کون ہے وہ موت کو یاد کرتا ہے موت کو یاد کرنے والا اقل مند انسان موت کو یاد کرنے والا اقل مند انسان ہے اقل مندی کی دنیا والوں نے عجیب عجیب نشانیاں رکھی ہیں رحمتِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نشانی بتائی ہے یہ ایک ہی علامت جس کے اندر پاؤ سمجھ لو وہ سب سے بڑا اقل مند انسان ہے وہ موت کی تیاری کرتا ہے وہ موت کو کسرت سے یاد کرتا ہے حاضرین علامہ فخر الدین رضی رحمت اللہ تعالی جب اپنی مشہور تصنیف قرآن حکیم کی تفسیر تفسیر کبیر تحریر فرما رہے تھے تو آپ روزانہ کئی سو صفحات لکھتے تھے کہتے ہیں کہ جس وقت میں والعسر کی تفسیر پہ آیا اور کوئی بات بن نہیں رہی تھی مجھے کوئی بات سجائی نہیں دے رہی تھی کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سورہ کے اوپر کیا تفسیر لکھوں یہ والعسر اللہ تعالی نے زمانی کی قسم کیوں اٹھائی ہے انسان لفی خسر انسان بے شک کیوں نقصان میں ہے کہتے ہیں کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی تھی تو وقت گزرتا گیا ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے برف والے کو دیکھا جو اپنی برف بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میری برف خرید لو رحم کرو مجھ پر کہ میرا سرمایہ گل رہا ہے میرا سرمایہ پگل رہا ہے اس سے پہلے کہ میری یہ برف جو سرمایہ ہے یہ پگل کے ضائع ہو جائے تم اسے قیمتی بنا لو تم مجھ سے برف خرید لو علامہ فخر الدین راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہاں میں اب سمجھ گیا ہوں کہ جس طرح اس کی برف پگل رہی ہے اور ضائع ہو رہی ہے اگر ضائع ہونے سے پہلے استعمال میں آ گئی تو پھر اس کو فائدہ دے دے گی گلنے سے پہلے اگر اس کو فائدہ نہ دے سکی گل گئی تو پھر اس کو نقصان دے گی کہتے ہیں یہی 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 معنی ہے والعاصر کا گویا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں والعاصر قسم ہے زمانے کی والعاصر قسم ہے وقت کی والعاصر قسم ہے تمہاری گزرتے ہوئی عمر کی یہ جو سانسوں کی عام و درفت ہے اس میں تم جو زندگی کے سانس لے رہے ہو اور وقت گزار رہے ہو یہ بڑا قیمتی وقت ہے یہ بہت قیمتی ہے اس لیے کہ جو بندہ اپنی زندگی کو ضائع کرتا جائے گا وہ برف کی طرح بغیر قیمت کے گلتہ چلا جائے گا اور جو بندہ اپنے ان ایام میں نیک عامال کرے گا اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائے گا تو وہ شخص جو ہے اپنی زندگی کی قیمت پا جائے گا حاضرین یہ موت کا فلسفہ ہے موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے موت ایک ایسا سچ ہے دنیا کی کوئی قوب دنیا کا کوئی مذہب اس کو جھٹلا نہیں سکتا مگر بات اس لیے کرنے کی ضرورت ہے موت کے اٹل ہونے کے باوجود اور موت کے حقیقی ہونے کے باوجود موت کے سچا ہونے کے باوجود ہم اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہم اس کی طرف کیوں نہیں جاتے ہم تو لمبی امیدوں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں ہماری زندگی اگر چالیس پرس ہو گئی ہے تو ہم زندگی ایسے گزار رہے ہیں گویا کہ ابھی ہم نے دو سو سال اور زندہ رہنا ہے موت ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے موت ہمارے سامنے ہمارے ذہن میں نہیں ہے ہمارے دل میں نہیں ہے ہمارے فکر میں موت نہیں ہے بلکہ موت ہم سے ہماری سوچوں سے ہماری فکروں سے کوسوں زمانوں دور ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا تعلقہ جو ارشاد ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ بات اگر ہمارے ذہن میں آجائے کہ ہر لمحہ ہر گزرے ہوئے دن موت ہمارے قریب آ رہی ہے ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں اسرائیل اللہ اسلام ہمارے قریب تر آنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری سانسیں جو تھیں یہ کم رہ گئی ہیں ہماری زندگی میں جو ہم نے پانی پینا تھا اس کے جو قطرے تھے وہ کم رہ گئی ہیں ہم نے جو رزق کھانا تھا اس کے جو لکمے ہیں وہ کم رہ گئے ہیں دن بدن کم رہ تے جا رہے ہیں آج جمعت المبارک کے بعد ہم کھانا کھائیں گے تو ہماری زندگی میں جتنے کھانے لکھے ہیں ان میں سے کھانا کم ہو جائے گا رات کا کھانا کھائیں گے تو ان کھانوں میں کھانا کم ہو جائے گا اور پھر ایک دن پورا ہوگا تو جتنے دن ہماری زندگی میں تھے ایک دن کم ہو جائے گا ایک ہفتہ گزرے گا تو جتنے ہفتے ہماری زندگی کے لکھے ہوا ایک ہفتہ کم ہو جائے گا ایک مہینہ گزرتا ہے تو ایک مہینہ کم ہو جائے گا ایک سال لکھا ہوا ہے تو ہم تو سال گرہ مناتے ہیں خوشی کرتے ہیں لیکن رونے کا مقام ہوتا ہے اچھا سال تو اس کا ہے جس کا سال عبادت میں گزرا جس کا سال اللہ کی رضا میں گزرا جس کا سال اللہ کی شریعت کی پبندی میں گزرا ہم کس چیز کی سالگیرہ مناتے ہیں یہ ہمیں سوچنا پڑے گا علامہ کرتبی رحمت اللہ تعالی علیہ وآلی وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ سلام سے ملاقات کی تو حضرت عزرائیل علیہ سلام سے فرمایا کہ اے ملک الموت اے موت کے فرشتے اے موت لے کر آنے والے کیا ایسا نہیں ہے کہ تو موت سے پہلے ایسا کوئی پیغام بیج دے موت سے پہلے کوئی ایسی علامت بیج دے کوئی ایسا قاسد بیج دے کہ جس قاسد کو سن کر اور دیکھ کر بندہ جو ہے اللہ کا وہ موت کی تیاری کی جو فکر ہے وہ کرے اور موت کی تیاری شروع کر دے اور یہ قاسد دیکھ کر بندہ جو ہے نیکیوں میں سبقت لے جائے اور یہ جو ہے جس وقت ریل نے حض کی یا رسول اللہ بلکل ایسا ہے میں بہت سارے قاسد روانہ کرتا ہوں کسی انسان کی موت سے پہلے وہ کیا کیا نکھانیاں ہیں وہ کیا کیا قاسد ہیں تو آقا رسول اللہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کے اگر بال سفید ہو جائیں تو یہ موت کا ایک قاسد ہے اس کے بال نہ سفید ہو تو اس کے گھر میں کسی بزرگ کے بال سفید ہو جائیں تو یہ موت کا ایک قاسد ہے اور جب جنازے ہوتے ہیں یہ بھی اس کی ہیں اور جو تکلیفیں ہیں یہ بھی موت کے قاسد ہیں اور یہ انسان جس وقت کمزوری محسوس کرتا ہے تو اسے یہ محسوس کرنا چاہیے اب میں کمزور ہو گیا ہوں اب ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب روح نکل جائے گی یہ کمزوری بھی موت کا قاسد ہے اور یہ حادثات بھی موت کا قاسد ہیں تو حضور رحمت عالم نے فرمایا ہاں بالکل تو ایک موقع پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تو جب مجھ موت دینے کے لئے آئے گا میری روح قفص انسری سے لینے کے لئے آئے گا نکالنے کے لئے آئے گا تو مجھے پہلے بتا دینا پہلے مجھے بتانا خبر دینا پیغام دینا اور اس کے بعد آنا یوں زندگی کے ماہ و سال گزرتے رہے گزرتے رہے اور ایک دفعہ اچانک حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کمرے میں کھڑے تھے تو وہ آگے بڑھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ اسرائیل کیسے آنا ہوا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لئے آیا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا اور آپ کو پہلے خبر دوں گا پہلے پیغام دوں گا تو حضرت اسرائیل نے ارز کی کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ کے بال سفید نہیں ہوئے حضرت یعقوب نے فرمایا ہاں میرے تو بال سفید ہیں یہ کاسر بھی تھا جو آپ کی طرف روانہ ہوا کہ اب بال سفید ہوگئے ہیں موت کی تیاری کر لو کیا آپ نے جنازے کسی میں شرکت کی ہے تو حضرت یعقوب کہنے لگے کہ ہاں میں تو کئی جنازوں میں شرکت کی ہے حضرت اسرائیل کہنے لگے کہ یہ جو جنازے اختتے ہیں روزانہ لوگ قبروں میں مدفون ہوتے ہیں تو یہ قاسد ہی ہیں موت کے یہ دوسرے لوگوں کو خبریں دیتے ہیں کہ موت کی تیاری کر لو میں نے تو اپنا تاثر بیج دیا تھا تو حضرت یعقوب اللہ تعالی کو پیارے ہو گئے عاظرین محترم حضرت عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم جب بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں شروع کرتے ہیں جب ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ آج یہ نیکی کا کام شروع کر یہ کل شروع کروں گا یہ پرسوں شروع کروں گا کل کر لیں گے اور دوسرا دن آ جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کل کر لیں گے پھر تیسرا دن آ جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کل کر لیں گے تو حضرت عون بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں جب صبح کرتا ہوں تو شام کو اپنی زندگی میں شامل نہیں رکھتا اس لیے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ صبح زمین کے اوپر تھے شام کو زمین کے اندر تھے شام کو میں نے انہیں قبروں کے اندر دیکھا ہے شام کو مردہ دیکھا ہے مجھے نہیں یقین کہ میں آج صبح کے وقت اگر نہیں کرتا آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی ایک حدیث ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تو اتنا بھی یقین نہیں ہے میں تو موت کو اتنا کسرت کے ساتھ یاد کرتا ہوں یہ جو دو ہونٹ ہیں مجھے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپس میں ملنے سے پہلے مجھے بلاوہ آ سکتا ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ جو پیالہ میرے ہونٹوں سے لگنے والا ہوتا ہے وہ ہونٹوں سے لگے یا نہ لگے اللہ کی بارگاہ میں بلاوہ آ سکتا ہے اور جو لقوہ انسان کے موں میں ہوتا ہیں جن سے ہم اپنی موت کا راستہ بھی متعین کر سکتے ہیں موت کی فکر کا خوبصورت سرچشمہ بھی اپنے باطن میں انڈیل سکتے ہیں تاکہ ہمیں ہمیشہ موت کی فکر ستاتی رہے اور ہم برے عامال سے بچتے رہے نیک عامال کرتے رہے حضور رحمت اسعاد سابی رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ حضور عمد عالم کی مجلس میں صحابہ اکرام بحث کر رہے تھے اور انہی دنوں چند دن پہلے ایک ساتھی آقا علیہ سلام کے زمانے کا ایک شخص جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تھا تو اس کا جنازہ پڑھنے کے بعد کفن دفن کے بعد دوسرے یا تیسرے دن آقا علیہ سلام کے صحابہ آپس میں بحث بھی کر رہے تھے اور اس شخص کی تعریف بھی کر رہے تھے یہ عدیث بڑے سننے کی ہے اور بڑی فکر والی عدیث ہے آقا علیہ سلام نے اشارت فرمایا کہ جب وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا ہے جس کی تم تعریف کر رہے ہو تو مجھے بتاؤ کیا وہ موت کو کسرت سے یاد کرنے والا تھا تو آقا علیہ سلام کے صحابہ نے اور اس شخص کے دوستوں نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ وہ موت کو کسرت سے یاد کرنے والا نہیں تھا تو آقا حضور رحمت علیہ نے پوچھا کہ وہ ترک خواہشات کا عادی تھا تو آقا علیہ کے صحابہ نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ وہ خواہشات کا تارک بھی نہیں تھا تو آقا علیہ نے فرمایا پھر جس منزل کی تم اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو وہ اسے نصیب نہیں ہوئی آپ اس اندازہ اندازہ فرمالیں رحمت دو جہاں ارشاد فرمال رہے ہیں جو شخص موت کو زندگی میں یاد نہیں کرتا اور اس کی لوگ تعریف بھی کرتے ہیں کسرت سے جو موت کو یاد نہیں رکھتا اس کے عمال کی لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں آقا نے فرمائے جتنی زیادہ تم تعریف کر رہے ہو اس منزل تک وہ نہیں پہنچ سکا اگر وہ دنیا میں کسرت سے موت کو یاد کرتا تو پھر جو تم کہہ رہے ہو اس سے بھی اللہ اسے منزل عطا فرمائے اب یہ اندازہ فرمائیں کہ حضور عحمد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کیا ارشاد فرمارے ہیں کہ موت کو کسرت کے ساتھ یاد کر کسرت کے ساتھ اچھا ہم سب دعا کرتے ہیں صبح و شام کہ یا اللہ ہمیں اچھی موت عطا فرما دے آسان موت عطا فرما دے ایمانی موت عطا فرما دے ایسا دعا کرتے ہیں نام صاحب تو آج ایک نسکہ جو آقا علیہ السلام کی زبان سے ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ 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 سلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم جب بندہ موت کو کسرت سے یاد کرتا ہے تو اسے کیا انا ملتا آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ 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 کہ جب بندہ موت کو کسرت کے ساتھ یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مردہ دل کو زندگی عطا فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو مردہ دل کو زندگی عطا فرماتا ہے تو پھر اس کو اللہ نیک عمال کی توفیق دیتا ہے موت کو یاد رکھتا ہے اس کا سب سے بڑا عنام اللہ تعالیٰ اسے یہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ اسے مرت دم بہت آسانی عطا فرماتے مرت دم اللہ اسے آسان موت عطا فرماتے ہیں یہ موت کو یاد کرنے کا جو بہت بڑا عنام ہے بہت بڑا عنام ہے یہ کہ انسان کو آسان موت نصیب ہوتی ہے اب دیکھیں انسان موت سے جو ڈرتے ہیں وہ نیک عمال کرتے ہیں نیک عمال جو لوگ کرتے ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں تو جو بندہ نیک ہوتا یہ حدیث روایت کی ہے کہ اس شخص کی موت پر اس شخص کی موت پر زمین کا وہ ٹکڑا روتا ہے کہ جس پر وہ سجدہ کرتا ہے اس کی محبت میں اور قیامت کے دن زمین کا وہ ٹکڑا اس کے حق میں دوائی دے گا یا اللہ تعالی یہ بڑا نیک تھا اسے جنت میں جگہ آتا فرم دے اللہ تعالی اس کی شفاعت بھی اس کے آدم گوائی بھی قبول فرمائے گا آپ اندازہ کریں کہ اللہ جب نیکیوں پہ بندہ آ جاتا ہے جب اس کی بارگاہ میں بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی کتنا زیادہ اس کو سواب بھی اتا فرماتے آجاتی ہے کسی انسان کی اب دیکھیں جس وقت بچے امتحان دیتے ہیں ہر بندے کا یہ تجربہ ہے تو این ریزلڈ کے وقت جس وقت ان سے پوچھا جائے کہ تو نے فنان سوال کیوں نہیں کیا نتیجہ نکلنے والا ان سے پوچھا جائے تو نے اس فنان پیپر کیسا کیا تھا اس کے ڈھونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا دل تڑپ جاتا ہے اور اس کے اندر حل چل مجھ جاتی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کس پیپر کی وجہ سے میں فیل ہوگیا ہو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اسی طرح آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب موت کا موت کا وقت اس کی نگاہ ٹک جاتی ہے ابھی اس کی روح ابھی نکلی نہیں ہوتی بلکہ نکل رہی ہوتی ہے کہ وہ دو فرشتے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اس شخص نے آگے کیا بیجا ایک تو موت کی سختی ایک حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب بندہ دیکھتا ہے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ نیک ہوتا ہے اس کی تو اللہ مدد فرماتا ہے لیکن بد انسان بنمازی انسان جو نیکیوں میں زندگی بسر نہیں کرتا وہ جب دیکھتا ہے کہ حضرت اسرائیل آگے ہے تو کہتے ہیں اسرائیل کی شکل اس کو اتنی خوفناک نظر آتی ہے آقا کی الفاظ تلوار کے ایک ہزار زخم لگ جائیں ان سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ایک نظر اسرائیل کو دیکھ کر ہو جاتی ہے اب اندازہ کریں کہ اسرائیل کو دیکھ کر کتنا خوف اور وحشت تاری ہوتی ہے اور کتنا انسان لرز جاتا ہے اور اس پر روپ تاری ہوتا ہے اور وہ کے عالم میں اللہ کا فضل ہی ساتھ دیتا ہے اور نیک عمال کے صدقے آسانی ہی آسانی عطا ہوتی ہے اور حضور پانس السلام کی محبت کے صدقے نیک انسان اچھی موت کے دروازے سے داخل ہوتا ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص مرتا ہے تو اس کی موت پر مرتے دم اس قیفیت کے دوران دو فرشتے جو اس کی نیکھیا اور بدیاں لکھتے تھے اگر وہ بندہ نیک تھا وہ بندہ نیک تھا تو اس بندے کی طرف دیکھ کے وہ فرشتے اللہ تعالی کی برگا میں عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین ہم زندگی پر اس کے ساتھ رہے ہیں یہ ہمارا ساتھی تھا اگر تو ہمیں اجازت دے تو ہم اس کی تعریف کریں اللہ تعالی کی برگا نیک بندہ مومن بندہ نمازی بندہ اللہ کا مقبول بندہ جب مر رہا ہوتا ہے تو کرامن کاتبین اللہ کی برگا سے اجازت طلب کرتے ہیں اجازت ملے تو تعریف کرتے ہیں اجازت نہ ملے تو تعریف نہیں کرتی تو کہتے ہیں اللہ تعالی نیک بندے کے لئے فرشتوں کو تعریف کرنے کی اجازت دے دیتا ہے وہ فرشتے پھر انسان کو مخاطب کر کرتے ہیں موت کے وقت وہ کتنی زیادہ مدد کرتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے بھی وہ نیک بندہ ہے نمادی ہے فریزگار ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں اے ہمارے زندگی کے ساتھی آج تو ہم سے جدا ہو رہا ہے ہم تجھے سلام کرتے ہیں اور ہم تجھے دعا دیتے ہیں کہ تو جب آخرت کے لئے اب جا رہا ہے تو ہم تیرے لئے دعا کرتے ہیں کہ جا تجھ سے اللہ راضی ہو جا تجھ پر اللہ اپنی رحمت ناظر فرمائے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو زندگی میں تجھ سے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے وہ گناہ معاف فرمائے اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ تُو نے اپنی زندگی میں بڑی محنت کی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے بڑی تکو دو کی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں جگہ آتا فرمائے دو فرشتے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جس وقت وہ بندہ مدفون ہو جاتا ہے تو کراما کاتبین اللہ کی بارکہ میں آذر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ہم اس کے ساتھ اس کی نیکیاں لکھتے رہے بدیاں لکھتے رہے یا اللہ تُو ہمیں اجازت دے دے کہ ہم اس کی قبر پر بیٹھ جائیں اور تیری برگا میں اس کی مغفیرت کے لیے دعا کرتے رہیں اب اندازہ کریں ہم اس کی مغفیرت کے لیے دعا کرتے رہیں تو اللہ اتنا کریم ہے اب جس کی قبر پر فرشتے دعا کریں تو اس قبر پر کتنی رحمت نازل ہوں گی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے حضرین حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہو ارشاد فرماتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کئی ہمارے دوست ایسے ہیں جو چلتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ درود پاک جو بھی آپ پڑھتے ہیں پہلے اللہ کا ذکر آتا ہے اے اللہ ہمارے پیارے نبی پاک پر اپنی رحمت نازل فرما ان کی آل پر اپنی رحمت نازل یعنی درود پاک میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور اللہ رسول کا ذکر بھی ہے اس میں دعا بھی ہے اس لیے تین جزائیں ملتی جو اللہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اس کو ایک نام تو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دس گناہ معاف فرما دیتا دوسرا اس کو یہ عجر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے تو میں تو حدیث سنا رہا ہوں اس بارے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی حدیث بیان کرتے ہیں حضرت ابو عبیدہ کہ زمین کا وہ حصہ جس پر پوری زندگی دونوں زمین کا حصہ بھی آسمان کا حصہ بھی اس کی موت پر اللہ کی یاد کرنے والے کی موت پر مومن کی موت پر اور ایک نیک انسان کی موت پر وہ روتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے آسمان اے زمین آج کیوں رو رہے ہو تیرے ذکر سے تر رہتی تی وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ذکر کرنے والا بندہ آج اللہ تعالیٰ کی دنیا سے تو جب بندہ نیک ہو جاتا ہے اللہ بھی پیار فرماتا ہے وہ بھی عدیث آپ نے سنی اللہ کے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں اللہ کے بندے بھی پیار کرتے ہیں زمین بھی پیار کرتی ہے آسمان بھی پیار کرتا ہے نیک انسان سے حاضرین محترم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ایمان افروز ایمان افروز حدیث آپ سنیں اور ایمان تازہ کریں کہ جب نیک بندہ دعا کریں اللہ من نیک بنائے سب قیام سے چلا جاتا ہے اس کی روح قفص انسری سے پرواز کر گی بھئی جب بھی اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہوتا ہے کوئی بندہ بھی دنیا در میں ماتم ہو جاتا ہے تو دس سیکنڈ کے اندر تو نہیں قبر کھو دی جاتی نا یہی بات ہے نا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا روح جو ہی پرواز کرتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے روح زمین پر جہاں جہاں قبریں ہوتی ہیں جہاں جہاں قیامت تک قبریں ہوں گی زمین کے وہ سارے ٹکڑے اللہ کے حکم سے مزین کر دی جاتے ہیں یعنی عالم بالہ میں اس کے لئے قبریں تیار کی جاتی ہیں کروڑوں عربوں قبریں تیار ہوتی ہیں پوری زمین پر قبریں تیار ہوتی ہیں یعنی ہر خطے پر قبر چمکتی ابھی ہم نے تو کھودنی ہے نا وہ ایک دنیا کا سلسلہ ہے جو زندگی کے بعد انسان کو نصیب ہوتا ہے قبر جتنا ٹکڑا وہ ٹکڑے وہ ٹکڑے پوری زمین پر مزین ہو جاتے ہیں پھول وہاں پہ رکھ دی جاتے ہیں جنت کے وہاں پہ جنت کی کیاریاں بنا دی جاتی ہیں وہاں پہ خشبووں کے ہلے اٹھتے ہیں اور اس قبر پہ اس تمام قبور پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں آقا علیہ السلام اسلام فرماتے ہیں جب بندہ مومن کا جنازہ اٹھتا ہے ہائے ہائے جب بندہ مومن کا جنازہ اٹھتا ہے تو ہر قبر یہ خواہش کرتی ہے زمین کا ہر قبر کا ٹکڑا یہ خواہش کرتا ہے اے اللہ اس نیک بندے کو ہمارے اندر دفن کر دے اے اللہ اس نیک بندے کو ہمارے اندر دفن کر دے آپ اندازہ کریں تو اللہ تعالی کا جہاں حکم ہوتا ہے وہاں اس کی قبر میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے جو ہی اس کی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اللہ کی اور رحمتیں اس پر نچھاور ہو جاتی ہیں آپ اندازہ کریں کہ جب انسان مرتا ہے بھی چرپائی پہ پڑا ہوا ہے مگر عالم بالا میں بھی اس پہ پیار کی بارش نازل ہو رہی ہے اور فرشتے بھی اس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور آخری عدیس آپ کی میں آپ کو سناوں آج کی اس محفل کی حضور رحمت علم صلی اللہ علیہ 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 ارشاد فرماتے ہیں جب نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے نیک بندہ تو فرشتے اسے کہتے ہیں اے نیک بندے ہمارا بھی تمہیں سلام ہو تمام فرشتوں کا بھی تمہیں سلام ہو اور خدا کا بھی تو